آج ہمارے کچن میں بنا ہے سمپل مٹن یخنی پلاؤ جو بہت ہی مزیدار ہوتا ہے بنانے میں بہت ہی آسان کھانے میں بہت ریڈیسٹی ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے ایک کلو کے قریب مٹن لیا ہے ہڈی والا گوش میں نے لیا ہے اچھے سے ہم نے اس گوش کو واش کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے ثابت ایک ادرک کا ٹکڑا لیا ہے ایک انچ کا تین سے چار لحسن کی کلیا لی ہے چار ہری میچے لی ہے سوکھے مسالوں میں ہم نے ون ٹیبل سپون ثابت دھنیا لیا ہے ون ٹیبل سپون ہی ہم نے سونف لی ہے ون ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے زیرہ پانچ سے چھے ہم نے لونگے لی ہے دس سے بارہ ہم نے کالی میچے لی ہے چار سے پانچ ہم نے چھوٹی لائچیاں لی ہیں دو بادیان کے پھول لیے ہیں دو جاویتری کے پھول لیے ہیں ہم نے دو ہم نے لی ہیں سینیمن اسٹک یعنی کہ دالچینی کے ٹکڑے دو بڑی لائچیاں ہم نے لی ہیں اور ون ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے نمک تو یہ سارے ہی سوکھے مسالے ہیں اس کے بعد میں کوکر میں بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں پتیلی میں تقریباً ایک گھنٹہ لگے گا مٹن کو گلنے میں کوکر میں بیس منٹ میں ہمارا مٹن گل جائے گا تو کوکر میں سب سے پہلے ہم نے مٹن ڈالا ہے ہری میچے ڈالی ہے لہسن ڈالا ہے ازرک ڈالا ہے پیاز ڈالی ہے اور سارے سوکھے مسالے ہم نے اس میں ڈال دیا ہیں اور ایک لیٹر ہم نے اس میں ڈالیں گے پانی تاکہ اچھے سے ہمارا گوش بھی کوک ہو جائے اور ہمیں یخنی بھی مل جائے پلاو کے لیے تو اچھی طرح سے اس کو ہم مکس کر لیں گے اور بیس منٹ کے لیے ہم نے کوکر کو بند کر دینا ہے بیس منٹ کے بعد ہم نے کوکر کو چیک کریں گے بہت ہی اچھے سے ہمارا گوش گل جائے گا بیس منٹ کے لیے ہم کوکر بند کر رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن کوکر میں یہ بہت ہی جلدی سے تیار ہو جاتا ہے پلاؤ تو بیس منٹ کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ تقریباً آدھا پانی ہمارا رہ گیا ہے ایک لیٹر میں سے ہمارا آدھا پانی بچا ہے اور گوش بھی ہمارا بہت ہی اچھے سے کوک ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے گوش کو الگ کر لیں گے اور یخنی کو چھنی میں چاند کے الگ کر لیں گے باقی کی جو چیزیں ہیں اس کو ویسٹ کر دیں گے اس طرح سے ہی دیکھیں ہمارے پاس یخنی آگئی ہے ہم نے یخنی چھان لی ہے بس یہ بوٹیوں پر جو سانف دھنیا تھوڑا بہت آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے لگا رہنا دینا ہے پلاؤں میں بہت ہی اچھا ٹیس دیتا ہے اب جو ادرک اور لیسن ہم نے اس میں ڈالا تھا ہم نے وہی والا ادرک لیسن اس طرح سے کوٹ لیں گے آپ کو نیا درک لیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے اسی کو آپ اس طرح سے کوٹ لیں اور ایک ہم نے میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اس کو بارک بارک ہم نے چاپ کر لیا ہے اس طرح سے اور ہم نے بناسپتی رائس لیے تھے یہ تقریباً ایک کلو کے قریب ہی یہ رائس ہیں اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آپ بھگویں اور بھگو کے پلاؤ بنائیں بہت ہی زبدہ صاحب کا پلاؤ بنے گا اس کے بعد ایک ہم نے کڑائی لیے اور کڑائی میں ہم نے تقریباً 3 ٹیبل اسپون آئل ڈالا ہے آپ گھی میں بھی بنا سکتے ہیں آئل جیسے ہی گرم ہوگا تو ہم نے جب ایک پیاز لی تھی میڈیم سائز کی اس کو ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھا سا گولڈن سا کلر دے دیں گے میڈیم ہائی فلیم پہ آپ اپنی پیاز کو گولڈن سا کر لیں اس کے بعد دیکھیں ہماری پیاز گولڈن ہو گئی ہے 5 سے 6 منٹ میں ہی آپ کی پیاز جو ہے اچھا سے گولڈن ہو جائے گی اس میں سے آپ آدھی پیاز نکال لیں گارنیشنگ کے لیے اور آدھی پیاز کو ہم کڑائی میں ہی رہنے دیں گے جو ادرک لیسن ہم نے اس کو کوٹا تھا اس میں یخنی میں سے نکال کے وہ ہی ادرک لیسن اب آپ انس پر ڈال دیں گے تقریباً دیکھیں 1 ٹیبل اسپون کے قریب یہ ادرک لیسن ہے یہ ہی ادرک لیسن یوز کر لیں اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے یخنی کے ساتھ جب مل کے یہ بنتا ہے بہت اچھی خوشبو دیتا ہے اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے جو گوش ہم نے الگ کر کے رکھا تھا یخنی سے اس کو ڈال دیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے سب کو جو ہڈیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ ان سب ہڈیوں کو نکال دیں اگر گوش آپ کا زیادہ گل گیا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اور مکس کرنے کے بعد جو ہم نے چاول بھی گوکے رکھے تھے اب وہ سارے ہی چاول ہم اس پر ڈال دیں گے چاول ڈالنے کے بعد جو ہم نے یخنی رکھی ہے پیالے میں وہ بھی ڈال دیں گے تقریباً یہ تین کپ یخنی ہے ہمارے پاس تو یہ ساری ہی یخنی اس پر جائے گی آپ جتنے بھی چاول بنائیں آپ اپنے حضاب سے یخنی کو ایڈ کریں تو میرے پاس جو یخنی تھی بلکل پرفیکٹ تھی میرے پاس اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب اس پوائنٹ پہ آپ اپنا یخنی میں نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں چاولوں میں کہ آپ کا جو نمک ہے وہ کیسا ہے اوپر سے چار سے پانچ حریمیچے ڈال دیں گے اس میں ثابت حریمیچے اس کی بھی خجبو بہت اچھی آتی ہے اور یخنی کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو جو میں نے نمک ڈالا تھا بلکل پرفیکٹ تھا ہمیں اور نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو ہم نے میڈیم ہائی فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے ڈھکنا ڈھکے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پکائیں گے میڈیم ہائی فلیم پہ تاکہ اچھے سے جو ہمارے چاول ہیں وہ فوراں کوک ہو جائیں تو ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے تقریباً دس منٹ تک بیچ بیچ میں آپ چیک کر لیں اور میں نے بھی چیک کر لیا تھا ایک دفعہ ہی دیکھیں ہمارے جو چاول ہیں گل گئے ہیں بس اب ہم نے اس کو دم پہ لگانا ہے ایک دفعہ اس کو مکس کر لیں گے اس طریقے سے تھوڑی سی اس میں نیچے یخنی ہے لیکن وہ دم پہ کور ہو جائے گی جو پیاز ہم نے فرائی کر کے نکالی تھی اس طرح اوپر سے اس پہ ڈال دیں گے یہ سب سے زیادہ مزے کا پلاؤ اسی چیز سے لگتا ہے جب ہم فرائی کیوی پیاز اس پہ ڈالتے ہیں ون ٹی سپون کالی میچ کا پاورڈر ہے یہ بھی ڈال دیں یہ اوپسنل ہے اگر آپ لوگ کو ڈالنا ہے تو ڈالنے اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور بہت اچھا ٹیز بھی اس سے بہت اچھا آتا ہے اس طرح ہم نے اب تقریباً 20 منٹ کے لیے بلکل میڈیم لو فلیم پہ کوئی بھی توا رکھ دیں آپ تو میں نے توا نہیں رکھا تھا میں نے بغیر توا کے ہی بلکل لو فلیم کر دیا تھا اور ہمارا جو پلاؤ ہے وہ دم پہ آ چکا تھا بہت ہی زبدس خوشبو تھی بہت ہی اچھا ہمارا پلاؤ تیار ہوا تھا بہت ہی مزیدار بچوں کو بڑوں کو سب کو ہی بہت پسند آنے والا ہے اس کے بعد اب اس سے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ایک ایک چاول الگ ہے یخنی کا جو خوشبو ہے اس میں سے بہت ہی زبدس آ رہی ہے تو یہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے سب سے زیادہ سمپل طریقہ ہے یہ پلاؤ بنانے کا نہ کسی پوٹلی کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے آپ نے ڈائریک ساری چیزیں اس میں ڈالیں اور اس طرح سے آپ کو گھر میں پکا لیں یخنی کو چاول اس طرح سے آپ بہت ہی آسان طریقے سے اپنے گھر میں پلاؤ بنا سکتے ہیں بہت ہی جھٹ پٹ طریقے سے ہمارا پلاؤ تیار ہو جاتا ہے بہت ہی جلدی سے تقریباً آدھے گھنٹے میں ہمارا یہ پلاؤ تیار ہو گیا تھا کھانے میں بہت ہی مزیدار تھا بہت ہی ٹیسٹی تھا کیوامی سوئیاں جو بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی جوسی کرسپی بچے بڑے سب ہی اس کو بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اور دعوتوں میں اگر آپ بنائیں گے تو یہ بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی رسپی ہے بہت ہی جلدی سے بن جاتی ہے اور اتنی ہی مزیدار لگتی ہے چلیں پھر بنانا اس کو ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایک پین لیا ہے اور پین میں ہم نے ڈالنا ہے ٹو ٹیبل اسپون گھی تو یہ گھی میں ہی مزیدار ہی بنتی ہیں آئل میں بلکل بھی نہیں بنائیے گا گھی میں ہی بنائیے گا اس کے بعد کچھ نٹس لیے ہیں ہم نے ٹو ٹیبل اسپون میں نے بادام لیے ہیں کشمشے لیے ہیں ٹو ٹیبل اسپون پستے لیے ہیں اور کھوپرا لیا ہے تو یہ ساری ہی چیزیں ہم نے گھی میں ڈال کے ہلکی ہلکی اس کو روست کرنا ہے لو فلم پہ ہم نے اس کو روست کرنا ہے اتنا کہ تھوڑے سا اس میں کرنچی کرنچی ایسا ٹیسٹ آ جائے اتنا ہم نے اس کو روست کرنا ہے بس سمجھیں پانچ سے چھے منٹ آپ اس کو روست کریں گے اور ہم اس کو نکال لیں گے سائٹ پہ بہت ہی اچھے سے اس کو روست کرنیں گے لیکن لو فلم پہ کریں گے ہائی فلم پہ اس لیے نہیں کہ یہ جل جاتے ہیں اور پھر اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے روست ہو چکے تھے ہم اس کو کسی بھی پلیٹ میں نکال لیں گے پھر دوبارہ سے ہم پین میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون گھی اور ڈالیں گے گھی کو ہلکہ سا گرم ہونے دیں گے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے ایک پیالی کھویا تو یہ میرا ہومیٹ کھویا ہے اس کی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور بازار سے بھی یہ کھویا لے سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے اور گھر میں اس سے بھی زیادہ آسانی سے یہ بن جاتا ہے تو میں نے تقریباً ایک پیالی کھویا لیا تھا اور کھوے کو بھی بلکل لو فلم پہ ہم نے کھوے کو بھی ہلکہ سا اس طرح سے ملٹ کر لینا ہے اس طرح سے اپنے سپون کی مدد سے اس کو ملٹ کر لیں اچھے سے تو اس کو بھی ہلکہ ہلکہ سا ہی ہم نے روست کرنا ہے یعنی کہ فرائی کرنا ہے بلکل ہلکہ ہلکہ سا کہ بلکل بس ایک سوفٹ سا ہو جائے لیکوٹ فارم میں آ جائے اتنا ہم نے اس کو کرنا ہے مگر لو فلم پہ ہی کرنا ہے ہم نے یہ بھی ہائی فلم پہ کریں گے تو یہ جل جائے گا اور پھر اس کا ٹیس خراب ہو جائے گا سوئیوں کا تو ہم نے اس کو بھی ہلکہ ہلکہ اس طرح کرنے کے بعد ایک سے دو سیکنڈ میں ہی یہ ہو جاتا ہے اور اس کو بھی ہم نکال لیں گے ہلک پلیٹ میں اس کے بعد ہم نے پین کو واپس رکھنا ہے اور تقریباً ٹو ٹیبل سپون گھی اور ڈالنا ہے اس کے بعد میں نے تقریباً ایک پیکٹ سوئیوں کا اور آدھا ڈیرڈ پیکٹ میں نے سوئیوں کا لیا تھا سوئیوں کو بس ہلکہ ہلکہ سا آپ نے توڑنا ہے بلکل بارک نہیں کرنا ہاتھوں سے بلکل بارک چورا نہیں کرنا تھوڑا سا ہلکہ ہلکہ سا بس آپ اس کو توڑ لیں اور اس طرح سے پین میں ڈال کے آپ نے اس کو روست کرنا ہے اس کو بھی آپ نے لو فلم پہ ہی روست کرنا ہے ہائی فلم پہ نہیں کرنا بس اس طرح سے آپ نے ہر کل کس ہے اس کو کلر دینا ہے پاس سے چھ منٹ اس طرح سے چمچے کی مدد سے آپ نے اس طرح اولٹ پلٹ کرنا ہے اور چمچے کی مدد سے ہی آپ نے سوائیوں کو اس طرح سے توڑنا ہے ہاتھوں کی مدد سے بلکل بارک چورا نہیں کرنا ڈیرڈ پیکٹ میں نے لیا تھا سوائیوں کا تو آپ جتنا چاہیں آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد ایک کپ ہمیں گرم دودھ چاہیے اور جیسے ہی ہے جس پوائنٹ پہ آپ نے دودھ ڈالنا ہے تو آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور دودھ کو اچھے سے سوائیوں میں مکس کرنا ہے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی جو سوائیاں ہیں بلکل بھی اکڑیں گی نہیں اور بلکل کڑک اقدم سے جیسے ہو جاتی ہے نا عجیب سی وہ نہیں ہوں گی بلکل سوفٹ سی رہیں گی کرسپی پن بھی اس میں رہے گا لیکن یہ سوفٹ بھی رہیں گی اگر آپ اس میں گرم دودھ ایک کپ ڈال دیں گے تو اس طرح مکس کرنے کے بعد خوبچے سے دودھ ڈالتے ہی فلیم میں نے آف کر دیا تھا اور اس طرح سے ملا لیا تھا اس طرح سے مکس کرنے کے بعد دودھ میں ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد سائٹ پہ رکھ دیں گے اس پین کو اور ایک اور دوسرا برطن لے لیں گے اس برطن میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون گھی اور ڈالیں گے تقریبا پورا ایک پیالی گھی ہمیں اس وائیوں کے لیے چاہیے اگر آپ چاہیں تو کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں تین سے چار ریلائجیاں اور دو لونگے ہم نے اس میں ڈالی ہیں گھی میں ہلکا سا اس کو کڑکڑائیں گے اور اس کے بعد تقریبا ایک پیالی چینی ڈالیں گے اور چینی ڈال کے آدھی پیالی پانی ڈالیں گے جس پیالی سے آپ چینی ناپ رہیں آپ اسی پیالی میں آدھی پیالی پانی ڈال کے اس کا ہلکا سا شیرہ بنا لیں گے زیادہ تار والا شیرہ نہیں بنانا ہم نے بلکل ہلکی ہلکی اس میں چپک ہوگی بس اتنا ہی ہم نے بنانا ہے اس طرح سے اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا فوٹ کلر میں نے لیا تھا پانی میں مکس کر کے وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے بلکل افشنال ہے اگر آپ کے پاس فوٹ کلر نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس وقت تک چمچہ چلانا ہے جب تک کہ ہماری چینی اچھے سے مرچ نہ جائے اور اس طرح سے اس میں اتنی ہلکی ہلکی چپک نہ پیدا ہو جائے تقریبا آپ نے اس کو پانس سے چھے منٹ پکانا ہے شیرے کو بہت ہی اچھے سے یہ شیرہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے جو پستے اور بادام روست کر کے رکھے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے اور جو ہم نے کھویا سوفٹ کر کے رکھا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے شیرے میں دونوں ہی چیزوں کو کوئے کو چمچے کی مدد سے اس طرح سے توڑ لیں گے اس کے بعد اب جو ہم نے سوئیاں رکھی تھی دودھ میں بھگو کے تو مطلب کہ دودھ میں ڈال کے جو ہم نے رکھی تھی وہ بھی اس میں ساری کی ساری ایڈ کر دیں گے اس طرح سے ساری سوئیاں ایڈ کر دیں گے دیکھیں سوئیاں بلکل بھی نہیں اکڑی ہیں سوف بھی ہیں اور کرسپی بھی ہیں بلکل اکڑی بھی سوئیاں نہیں ہیں اگر آپ اس میں پانی یا پانی ڈالیں گے اگر اس کو یوں ہی رکھ دیں گے تو یہ بلکل اکڑ جائیں گی اور پھر اچھی نہیں بنتی تو اس لئے دودھ آپ نے نیم گرم دودھ لے کے آپ اس میں ضرور اٹ کرنا ہے سوائیوں کو فرائی کرنے کے بعد اب ان ساری ہی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے بہت ہی اچھے طریقے سے میڈیم فلیم کر لیں گے میڈیم فلیم پہ ساری ہی سوائیوں کو اس طرح چمچے کی مدد سے توڑتے ہوئے مکس کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ساری سوائیاں مکس کر لینی ہے اچھی طرح سے چاروں طرف سے مکس کر لیں بہت ہی مزیدار بنتی ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہیں یہ آپ اس کو ضرور بنائیں دعوتوں میں رکھیں بچوں کو ویسے ہی بنا کے دیں یہ بہت ہیلدی بھی ہوتی ہیں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں گھی اور چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ڈیڈ پیکٹ میں ایک کپ شگر کافی ہوتا ہے تو اس طرح پکنے کے بعد جب اچھی سے پک جائیں میڈیم فلیم پہ اور شیرہ ساری سوائیاں ایبزورپ کر لیں تو آپ نے اس کا ڈھکنا ڈھکے تقریباً ایک سے دو منٹ بس آپ نے پکانا ہے اور ہماری کیوامی سوائیاں تیار ہو جائیں گی ایک سے دو سیکنڈ کے لیے بلکل لو فلیم پہ ڈھکنا ڈھک دیں گے تاکہ اچھا سا شیرہ جو ہے وہ سوائیوں میں مکس ہو جائے اس کے بعد دس منٹ کے بعد میں نے ہٹا لیا تھا بہت ہی اچھا سے ہمارا جو سوائیوں نے سارا شیرہ پی لیا ہے بلکل جبس کر لیا ہے اس طرح سے مکس کریں گے فلیم کو آف کر لیں گے اچھی طرح ملانے کے بعد اب آپ نے اس کو تھوڑی دے کے لیے یوں ہی چھوڑ دینا ہے برطن میں تو میں فوراً نکال رہی ہوں برطن میں ہی چھوڑ دوں گی لیکن اس کے بعد آپ نے تقریباً پندہ سے بیس منٹ کے بعد آپ نے ان سوائیوں کو سرف کرنا ہے اس لیے کہ جب یہ پکتی ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کا شیرہ جو ہے سوائیوں میں مکس کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے آپ بہاری رکھ دیں اس کو روم ٹائم پریچر پہ اور اس طرح سے یہ دیکھیں ہماری بہت ہی زبدس کے عوامی سوائیاں تیار ہیں یہ کھانے میں بہت ہی سوفٹ کرسپی بھی ہوتی ہیں بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں بہت ہی جوسی ہوتی ہیں آپ اس کو دعوتوں میں بنائیں گے سب ہی اس کو بہت زیادہ پسند کریں گے بہت مزیدار ہوتی ہیں بچے تو بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں ویورز اگر آپ کو میری بٹن پلاؤ کی ریسپی کیوامی سوائیوں کی ریسپی پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں کمنٹس کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر آنے والی ریسپی آپ تک بہت آنی پہنچ پائے گی اسی کے ساتھ ہی دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ اللہ حافظ